بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ پاکستان سٹیڈیز کا لیکچر نمبر ٢٢ پڑھیں گے اور اس میں آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطارعہ کریں گے تو اسی چپٹر میں آپ پاکستان کے جو پہلے ٹیلیون ایئرز میں جو ڈیولیپمنٹس ہوئے تھے وہ ڈیولیپمنٹس آپ پڑھیں گے تو پس ٹیلیون ایئرز کے اگر ہم بات کریں نیٹین پورٹی سیون سے نیٹین پپٹی ایٹ تک تو پاکستان نے انتہائی مشکل حالات میں ازادی حاصل کی اور اگلا کام نئے سٹیٹ کا نئے ریاست کا قیام تھا اس دوران کوئی اندزامی ڈھانچہ نہیں تھا فسادات تھے مہاجرین کا مسئلہ اور معاشی دباؤ یہ نئے سٹیٹ کے لیے بڑے بڑے چلینج تھے اسی طرح بہارتی حکومت کے منفعی رویہ اور کشمیر پر جنگ نے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں مسائل پیدا کیے تھے اس دوران انیس سو سنٹالیس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایک انیس سو پینٹیس کو بطور عبوری آئین اپنایا گیا تھا ایڈاپٹ کیا گیا تھا قید ازم محمد علی جینہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان پہلے وزیراعظم بنے اگر ہم گورنر جنرل کی لیسٹ کو دیکھ لے تو سب سے پہلے محمد علی جینہ تھے اور وہ اگست انیس سنتالیس سے لے کر سپٹیمبر نینٹین پورٹی ایٹ تک تھے ان کے اپاد کے بعد خواجہ نازی مدین ستمبر نینٹین پورٹی ایٹ سے لے کر اکتوبر نینٹین پورٹی ایٹ تک تھا پھر اس کے بعد غلام محمد تھے انہوں نے وہ گورنر جنرل تھے اکتوبر نینٹین پورٹی ایٹ سے لے کر اکتوبر نینٹین پورٹی فائو تک اور اسکاندر مرزا اکتوبر نینٹین پیفٹی پائو سے لے کر مارچ انیس سو چھپن تھے یہ چار گورنر جنرلز تھے پھر چونکہ آہین بنا نینٹین پیفٹی سکس کا تو گورنر جنرل کا عوضہ وہ پریزیڈنٹ کا نام دیا گیا تو اسکاندر مرزا مارچ نینٹین پیفٹی سکس سے لے کر اکتوبر نینٹین پیفٹی ایٹھ تک صدر تھا اگر ہم پاکستان کے وزارعظم کو دیکھ لے تو اس دوران لیاقت دیخان تھے پہلا پھر خاجر ناظیم الدین پھر اس کے بعد محمد علی بوگرا پھر چودری محمد علی اور پھر ایچ ایس حسین شہید سوروردی اور آئی آئی چوندرگر ابراہیم اسماعیل چوندرگر اور فیرس خان نون وزارعظم اگر ہم میجر ایشوس کی بات کرے تو سب سے پہلے ایشو تھا وہ آہین سازی اس کو آپ نے ڈیٹیل سے ایک کے ساتھ پڑھا ہے دوسرا ایشو تھا صبحی سطح پر انتخابات تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات ہوئی تھے سن کو میں انیس سو تریفن کو اور مشہ کی بنگال میں نائٹین پیپٹی اور فور کو غلا محمد نے پہلی دستوزاز اسمبلی کو تحلیل کیا اور انیس سو پچپن میں دوسری دستوزاز اسمبلی وہ اس کا الیکشن ہوا پھر اکتوبر انیس سو پچپن کو ون یونٹسکیم انٹریوز کیا ون یونٹسکیم کیا تھا کہ پاکستان کے مغربی پاکستان کے جو چار اصوبے تھے پنجاب، خیبر پختونخواہستین اور بلوچستان کو ضم کیا گیا اور اسے ایک صوبہ بنایا گیا جس کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا اس کے بعد اکنامک منیجمنٹ، ذراعت، سنتکاری اور تعلیم یہ کچھ ایشو تھے جو کہ پہلے پانسالہ منصوبہ میں جو پہلے پانسالہ منصوبہ تھا اس میں اس کو یہ چیزیں زیر بس آئی تھی اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلیٹی سیاسی عدم استحقام تھا اور کمزور اور قلیل مدتی حکومت نے پورے سیاسی نظام کو تحس نحس کیا تھا پھر جو پولیٹیکل پارٹیس کی ڈیکلائن نے سیاسدانوں کے لیے سیاسدانوں کے بننامی کا سبب بنا اور اسی طرح صوبہ سطح پر بھی انسٹیبلیٹی تھی عدم استحقام تھا اور وہاں پہ بھی یہ احتجاجیں تھی اور فسادات تھے سیکنڈ پیس اگر ہم دوسری پیس کی بات کریں 1958 سے لے کر 69 تک تو اکتوبر 1958 سے لے کر جون 1962 تک مرشاللہ نافذ رہا اور پھر جون 1962 کو آئینی حکمرانی بحال کی گئی کنسٹیٹوشنل رول وہ بحال کیا گیا اور یہ کنسٹیٹوشنل رول یہ مارچ 1979 تک قائم رہا اور مارچ اینیسو بچیس مارچ انیسو نتر کو یہی حن نے ملک میں دوسرا مرشاللہ نافذ کیا ایوب خان بطور چیپ مرشاللہ ایڈمنسٹریٹر اس نے عدہ سنبھالا اور پھر بطور صدر اس نے 1960 میں ریفرینڈم کے ذریعے سے اپنیاب کو صدر منتخب کیا اور پھر صدرت اندخابات کے ذریعے سے جنوری 1965 کو دوبارہ منتخب ہوئے ایوب خان کی گورنمنٹ نے اہم پالیسی اقدامات اٹھائی جو ان میں یہ ہے نمبر ون ایڈمنسٹریٹیو ری فارمز انتظامی اصلاحات اور انتظامی اصلاحات میں جو ناپسندیدہ آفیشلز تھے ان کو ہٹھایا گیا تقریباً ایک ازار چیسو باہر ساٹھ آفیشلز کو ہٹھایا گیا تھا اسی طرح سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی گئی تھی ایک قانون تھا ابڈو یعنی الیکٹرو بارڈیز ڈسکوالیپیکیشن آرڈینس تھا اسی قانون کے تحت کرپشن اور دیگر الزامات کی بنیاد پر سیاسی رنماؤں کو چیس سال تک سیاست میں حصہ لینے سے روک دیا گیا یعنی چیس سال تک سیاستدانوں پر پابندی لگائی گئی کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتی اور کرپشن اور دیگر الزامات کی بنیاد پر ان کو اس چیز میں حصہ لینے سے روکا گیا اور انہوں نے ایک قانون لاپس کیا لگو کیا جس کو ابڈو کہا جاتا ہے انڈسٹرل ڈیولیپمنٹ کے لیے سنتی ترقی کے لیے اور سبز انقلاب کے لیے اقتصادی منصوبہ بندی کی گئی اسی طرح تعلیمی اصلاحات کیے گئے اور انیس سو باہ ساٹھ کا کنسٹیٹوشن انٹریڈویس کیا گیا عیوب خان کا زوال پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی انیس سو پہ ساٹھ کو سپٹمبر انیس سو پہ ساٹھ کو اور جنگ کے بعد انڈیا کے ساتھ تشکن معاہدہ وہ سائن کیا گیا تو لوگ اس معاہدے سے خوش نہیں تھے اور اسی طرح انیس سو پہ ساٹھ کے انتخابات کے نتے سے بھی خوش نہیں تھے اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ترقی پاکستان نے کی اس کے سامرات لوگوں کو نہ ملے چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان نے ترقی کی تو عوام بھی خوشحال ہونے چاہیے تھے لیکن یہ ترقی عوام تک نہ پہنچی اور قوم کی دولت کچھ لوگوں کے پاس مرتقیستی یعنی امیر اور غریب کے درمیان کافی فرق تھا اور کچھ لوگ تھے جن کے پاس اس ملک کے وسائل پر قابض تھے اور وہ کافی امیر تھے ان وجوہات کی وجہ سے لوگ جینا مشتعل ہوئے اور عوامی مطالبے کی نتیجے میں صدر عیوب خان نے استفاد دیا ترل پیس 1969 سے لے کر سیوٹی ون تک ہے عیوب خان نے اقتدار آرمی چیپ کو حوالہ کیا اس وقت یہ حیحان تھے انہوں نے مارشاللہ امپوس کیا اور انیس سو باہ ساٹھ کا آئین انہوں نے محسوخ کیا انہوں نے کچھ فور اقدامات کی پہلے یہ اقدام کیا کہ انہوں نے تین سو تین آفیسرز کو ہٹھایا اور جو پروانسس تھے ان کی بحالی کی یعنی مغربی پاکستان میں جو صوبے تھے ان کو بحال کیے یعنی پنجاب سرحد بلوشستان اور سین کو اسی طرح انہوں نے جو برابری تھا برابری کا جو اصول تھا پرنسپل آپیریٹیو اس کو ختم کے ایبالش کیا اور لیگل فریموارک آرڈر بطور ایک عبوری قانون تھا انہوں نے ایشو کیا مارش 1971 کو جنہوں نے آئین سازی الیکشن کے قواعد زوابط کے لیے اور اسمبلی میں نشستوں کے لیے بنیادی اصول پرام کی لیگل فریموارک آرڈر نے بنیادی اصول پرام کی آئین سازی کے لیے اسی طرح الیکشن کے قواعد زوابط کے لیے اور اسمبلی میں نشستوں کے لیے تو اس دوران نشل اسمبلی کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ نشل اسمبلی تین سو تیرہ سیٹوں پر مشتمل ہوگی اور اس میں تین سو جنرل سیٹوں ہوں گے اور تیرہ خواتین کے لئے مختص سیٹے ہوگی مشرقی پاکستان کی عبادی زیادہ تھی کیونکہ انہیں پرنسپل اپریٹی کو ایبالش کیا تھا تو اسی وجہ سے وہاں پہ ایک سو بہاستر پلیس سیٹے تھی اور ویس پاکستان کے لئے انہوں نے تجویز دی ایک سو لیگل فریمورک آرڈر کے ذریعے سے کہ ویس پاکستان کے لئے ایک سو وٹیس پلیس سکس یہ پلیس سکس کا مطلب ہے کہ سکس نسل سے خواتین کے لئے ہوگی جنرل الیکشن آم انتخابات دسمبر 1970 کو آم انتخابات ہوئی اور انتخاب بھی نتائجیہ تھے عوامی لیک نے ایک سو ساٹھ جنرل سیٹس انہوں نے جیتی یعنی ایک سو بہا ساٹھ سیٹے تھی مشرقی پاکستان میں انہوں نے ایک سو ساٹھ سیٹے جیت لی اور پاکستان بھی پلیس پارٹی نے ایک سو جنرل سیٹس وہ حاصل کی تو اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ شیخ مجیب الرحمن پاکستان کی عزیزم بن جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے اقتدار کی منطقی لی ایک بڑا مسئلہ بن گیا اور تین جو سرکردہ لیڈرز تھے یہیہان شیخ مجیب الرحمن اور ظلفکر علی بیٹو ان کے درمیان مذاکرات ناکام ہوئے تو مذاکرات کی ناکامی کی وجہ سے کیا ہوا کہ مارچ 25 مارچ 1971 کو مازارائی اور فوجی کاروائی اس کا بحیز بنی کیونکہ مذاکرات ناکام ہوئے اور اقتدار کا انتقال نہیں ہوا تو اسی وجہ سے مشرقی پاکستان کے جو عوامتیں وہ مشتہل ہو گئے تو اس سے سیبل وار شروع ہو گیا اور آخر کار مشرقی پاکستان ہم سے علایدہ ہوا تو یہ ہمارے لئے بہت بدقسمتی اور پریشانی کی بات ہے اس دوران انڈیا نے بہت منفی کردار ادا کیا انڈیا نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا اور پاک باہر جنگ شروع ہوئی مشرقی پاکستان کی علایدگی پر ختم ہوئی تو یہ ہمارا پہلا جو پیس تھا پہلے پانچ ایرز سوری آئی تنگ نائن ایرز دے انیس سو سنتالس سے دے کر انیس سو اٹھاون تک تو پس گیارہ سال کی جو تاریخ تھا اس کو ہم نے سٹیڈی کیا اللہ حافظ